موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره صدق اللہ العلی العظیم سلوات کری محمد وعلم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی خوف خدا اور خلوت و جلوت میں اپنے خالق اپنے مالک اور اپنے رازق کو یاد رکھنے اور اس سے ڈرنے کی تاقید و نصیحت کرتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے جس میں خالق کائنات اس دنیا کا اس کائنات کا بنانے والا اور اپنی مخلوقات کو اس دنیا میں وجود بخشنے والا انسانوں کو سب کچھ عطا کرنے والا اپنی ذات کے بارے میں انسانوں کی بے قدری کا شکوہ کرتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان انسانوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کو اپنے خالق کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا خدا بند عالم کے اس کی ذات کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس کی تربیت کی ایک بہترین جگہ اس کے لیے اپنے آپ کو تربیت دینے کی ایک بہترین جگہ مسجد ہوا کرتی ہے آپ مسجد میں نماز جماعت کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے بالخصوص تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات حتمن ہو کہ ہم دنیا میں کسی بھی محفل میں جائیں اس محفل کا جو بانی ہوا کرتا ہے جو صاحب محفل ہوا کرتا ہے اس کے مقام کے مطابق اس کی شخصیت کے مطابق ہم اس محفل کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں تین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تین قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن کریم سے ہی یہ بات لی ہے قرآن کریم نے بھی تین قسم کے لوگوں کے لیے عجر کا وعدہ کیا ہے پہلی قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو عذاب کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے دوسری وہ قسم ہے کہ جو انعام کے اور عجر کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں بہترین طبقہ باشعور طبقہ آقل طبقہ بامعرفت طبقہ کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو لائے کے عبادت پاتا ہے اس کے علاوہ کسی کو لائے کے عبادت نہیں پاتا اور مولا فرماتے ہیں میرا تعلق ان لوگوں سے ہے میں اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے نہ یہ سبب ہے نہ سبب جنت کا لالچ ہے بلکہ علی کا اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے اس بے عیب و بے نقص خالق کے علاوہ کسی اور ذات کو اس قابل ہی نہیں پاتا کہ اس کے آگے سر جھکائے لہٰذا ہم لوگ کے جو مسجد میں آتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ہم بھی انہی تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں یا جمعہ کے لیے آنے کا سبب خوف ہے اللہ کی عذاب کا خوف کہ نہیں جائیں گے تو عذاب ہوگا اللہ ناراض ہوگا یا سبب یہ ہے کہ انام ملے گا عجر ملے گا جنت ملے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور یا پھر خدا کرے کہ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہو کہ ہم اس لیے آتے ہیں اللہ کی اس بارگاہ میں اس مسجد میں کہ اللہ کی ذات کو اس لائق پاتے ہیں ہماری معرفت کہتی ہے کہ اگر کسی کے آگے سر جھکانا ہے اگر کسی کی پکار پر بڑھ کر لبیک کہنا ہے تو سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اب ذرا تصور کیجئے یہ تینوں حالتیں ایک کو ہم نے نام دیا خوف کا ایک خوف زیادہ شخص جب کہیں جاتا ہے دوسری حالت کو ہم نے نام دیا لالچ کا ایک شخص جب کسی چیز کی لالچ میں کہیں جاتا ہے طلب میں کہیں جاتا ہے اور تیسرے کو ہم نے نام دیا اس کو ہم نام دیتے ہیں محبت اور عشق کا ایک چیز ایک انسان کسی ذات کی محبت میں کہیں جاتا ہے کسی چیز کی محبت میں کہیں جاتا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں افراد چاہے خوف کی وجہ سے کہیں گیا ہو چاہے لالچ کے سبب سے کہیں گیا ہو اور چاہے عشق کے سبب کہیں گیا ہو تینوں اس محفل میں اس جگہ میں اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں اگر کسی کو خوف ہو اس کو روزگار کی نوکری کی طلب ہو کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جائے اور اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کوئی یہاں پر بد اخلاقی سے بات کی تو مجھے نوکری نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا اگر کسی ساتھ والے کی بات پر غصہ بھی آئے تو بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا کیونکہ خوف ہے کہ اگر میں نے غصہ کیا تو یہ نوکری مجھے نہیں ملے گی لالچ والے کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کسی بڑے مالدار کے پاس کسی بڑے افسر کے پاس جائے دل میں یہ طلب لے کر یہ لالچ لے کر کہ اس سے کوئی چیز لینی ہے تو یہ تصور بھی نہیں کرے گا اس کے مزاج کے خلاف اس کی محفل میں کوئی بات کرے اور تیسرا شخص ہے عاشق محبت کرنے والا اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں محبت کرنے والا سب سے زیادہ باعدب ہوتا ہے سب سے زیادہ لحاظ رکھتا ہے کہ کہیں جس کی محبت میں میں آیا ہوں اس کی بے قدری نہ کر دوں اس کی بے احترامی نہ کر دوں نماز جمعہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ تشریف لاتے ہیں میں نے ارز کیا کہ اپنی تربیت کی بہترین جگہ ہے کس طرح تربیت کی بہترین جگہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے اللہ نے پکارا آپ تشریف لے آئے یہاں پر آگئے یہ جو نماز جمعہ کو دو رکعت رکھا گیا ہے اور باقی جو دو رکعتیں ہیں اس کے بدلے میں جمعہ کے دو خطبوں کو رکھا گیا وسائل الشیعہ ہماری احادیث کی کتاب ہے اس کے اندر سے ایک حدیث دو احادیث خطبوں کے آداب کے لیے خطبوں کے دوران کہ جب امام جمعہ خطاب کر رہا ہو اس وقت کیا عدب ملہوز رکھنا چاہیے یہ روایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ہے امام فرماتے ہیں لا کلام والعمام یخطب ہرگز کوئی کلام نہ کرو جب امام خطبہ دے رہا ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو جمعہ کا کلام نہ کرو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض افراد آتے ہیں جمعہ پہ کٹھے ہوتے ہیں نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران آئے آ کر بیٹھے دیکھا کہ کوئی دوست بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے امام خطبہ دے رہا ہے امام بات کر رہا ہے لیکن آپس میں اسلام علیکم و علیکم السلام کیا حال چاہ رہا ہے کافی عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا یہ بے عدبی ہے امیر المؤمنین کا حکم امیر المؤمنین کس کا حکم بیان کرتے ہیں اللہ کا اس محفل کے بانی کا جس نے پکارا ہے جس نے کہا ہے کہ جب جمعہ کے دن میں پکاروں تو دوڑ پڑھو فَسْعَوْ اِلَا دِكْرِ اللَّهِ اہلِ معرفت کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جب اللہ یہ جو سورہ جمعہ پہلی رکعت میں مستحب ہے تاقید ہے جس کا تلاوت کیا جانا کیا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَائِعَةِ کہ اے صاحبانِ ایمان اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو جب جمعہ کے دن اللہ کی یاد کے لیے صدا دی جائے تو پھر وہاں پہنچنے کے لیے جلدی کرو فَسْعَوْ تو جس کو ایمان ہے جس کے دل میں احترام ہے اللہ کی ذات کا اہم ہے اللہ کی ذات اس کی دکان سے اس کے کاروبار سے اس کی نوکری سے اس کے کام سے جس جس کے ذہن میں اللہ کی ذات زیادہ اہم ہے تو اس کی حرکتوں سے لوگوں کو لگے گا اس کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہے وہ خرید و فروش وہ کاروبار کو ترک کر دے گا ہاں جس کے ذہن میں اس کا کاروبار اللہ کی پکار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ کاروبار کو نہیں چھوڑے گا وہ دکان کو نہیں چھوڑے گا وہ نوکری کو نہیں چھوڑے گا چھوڑنے سے مراد جمعہ کی نماز کے لیے نہیں چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کا وہ احترام نہیں ہے پس جب وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر تو غلط کہتا ہے اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے کاروبار سے زیادہ اہم ہے اللہ میری دکان سے میری نوکری سے میری اولاد سے میری ہر چیز سے زیادہ اہم ہے اللہ اور جب اللہ اپنے مخلوق کو ہم انسانوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی باتوں سے اس کی ذات سے زیادہ اہمیت دوسری چیزوں کو دے رہے ہیں تو تب وہ شکوا کرتا ہے تین جگہوں پر قرآن مجید میں تقرار ہوا وما قدر اللہ حق کا قدر ان انسانوں نے اپنے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی یہ قدر ناشناس ہیں یہ ناشکریں ہیں ناشکر گزار ہیں فس آؤ جلدی کرو نماز میں جانے کے لیے ہماری حرکت سے پتہ چلے جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے کہ ہمیں جلدی ہے وہاں پہنچنے کی دوسرا عرض کی کہ خطبوں کے دوران جب تشریف لائیں محفل کا عدب کریں آپ ملک کے وزیرعظم کے سامنے بیٹھے ہوں آپ ایک وفت کی شکل میں گروپ کی شکل میں ملک کے وزیرعظم سے ملنے جائیں وہ آپ کے سامنے ہو کون آپس میں حال چال پوچھے گا وزیرعظم کی طرف سے توجہ ہٹا کر آپس میں حال چال پوچھے سناو کیا حال چال ہے تم سنا بیمار ہو گئے تھے سنا تم پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات اس ملک کے وزیرعظم سے بہت بڑی ذات ہے اللہ کی ذات اس ملک کے بڑے سے بڑے افسر سے بڑی ذات ہے اگر کسی سرکاری دفتر میں پتا چلے کہ کوئی بڑا افسر اچانک اس برانچ کے اس دفتر کے دورے پر آ رہا ہے ایک دفعہ کھلبلی مجھ جائے گی ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا اپنی فائلوں کو ٹھیک کرے گا اپنی شکل و صورت کو اپنے عدب و عداب کو ٹھیک کر لے گا کہ کہیں افسر آ کے مجھے جوب سے فارغ نہ کر دے ان تمام خوفوں سے زیادہ خوف ہونا چاہیے ان تمام اہمیتوں سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے زیادہ الارٹ ہونا چاہیے اس کو جو مسجد میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور میں نے کہا یہ تربیت ہے ایسا نہیں کہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ نہیں ہوتی جو مسجد میں آ کے اللہ کے احترام کا احساس کرے گا تو پھر اس کو توفیق عطا ہوگی کہ جب باہر بھی جائے واپس بھی جائے تو پھر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جیسے مسجد میں باعدب تھا اللہ کے سامنے ویسے ہی باہر جا کر بھی اللہ کی ذات کے سامنے باعدب رہے گا سلوات پڑھئے محمد وعالم حمد اسی حدیث کو میں مکمل کرتا ہوں وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمْعَةُ رَقْعَتَيْنِ مِنْ عَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ یہ جو جمعہ کی نماز کو دو رکعت رکھا گیا ہے یہ دو خطبوں کے سبب سے ہے جُعِلَتَ مَكَانَ الْرَقْعَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ جو دو رکعتیں تھی ان کے بدلے میں دو خطبے رکھے گئے فَهُمَا صَلَاتٌ تو یہ دونوں خطبے بھی نماز ہیں حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامِ یہاں تک کہ امام دونوں خطبے مکمل کر کے ممبر سے نیچے اتر آئے تو اسی طرح عدب کے ساتھ بیٹھو اتنا ہی لحاظ رکھو جیسا کہ نماز میں لحاظ رکھتے ہو ادھر ادھر توجہ نہیں کی جا سکتی دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے امام نے فرمایا نَهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے عَنِ الْقَلَامِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْتُبُ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جب جمعے کے دن امام جماعت خطبہ دے رہا ہو تو کلام نہ کیا کرو آپس میں بات نہ کیا کرو فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا جس نے بھی یہ حرکت کی اس نے بےہودہ کام کیا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمْعَةَ لَهُ تو جس نے بھی بےہودہ حرکت کی اس کا جمعہ نہیں ہے اس کا جمعہ نہیں ہے اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ جمعہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا قبول نہیں ہوگا ایک ہے اس کی حاضری کا لگ جانا ایک دفعہ انسان کا نماز پڑھ لینا اور حاضری لگ جائے اس نے واجب ادا کر دیا ایک دفعہ وہ نماز کے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے اس کا معنی یہ ہے کہ جو جمعہ کے خطبوں کے دوران آپس میں گفتگو کرتے رہیں ان کا جمعہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے ایک اور مسئلہ ارض کر دوں جو کسی طرح سے ہم تک پہنچا تھا کہ جو ہماری بہن خواتین یہاں پر تشریف لاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے نمازِ اثر میں ایسی سیچویشن وہاں پر بن جاتی ہے کہ ان کا اتصال ختم ہو جاتا ہے لہذا جو لوگ باہر ہیں ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ نمازِ اثر کے لیے بھی خواتین کا اتصال جماعت کا اتصال باقی رہے اسی طرح بہت سارے لوگ عادتاً امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں رکوع سے اٹھ کر ابھی امام سجدے میں نہیں پہنچا ہوتا پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر امدن جانتے بوجھتے ہوئے امام سے پہلے کوئی عمل انجام دے اس کی جماعت باطل ہو جاتی ہے اس کی جماعت نہیں ہوتی یہ جماعت بھی تربیت ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے امام سے آگے نہیں نکلنا تو انشاءاللہ ان پر بھی توجہ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علي بن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سیدہ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شيء قدیر صلوات پڑی مدوان توجہ فرمائیں گے یہ ایک گاڑی ہے بلیک کلر کی اے یو وائ فائف فور فائف اے یو وائ فائف فور فائف گیٹ نمبر تھری پر غلط پارک ہوئی ہے تو جس برادر کی بھی ہے وہ جا کر اس کو صحیح جگہ پر منتقل کر دیں صلوات پڑی محمد والے یہ سارا کام آپ کو معلوم ہے آپ کی مومنین کی سیکیورٹی کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے لہٰذا اس سے تعاون کرنا انتہائی اہم ہے اور لازم ہے اس کو اپنے لیے انشاءاللہ زہمت نہ سمجھیں اور کوشش کیا کریں کہ جو جگہ وہاں پر بنائی گئی ہیں انہی جگہوں پر گاڑیوں کو پار کیا جائے اس کے علاوہ جو بھی سیکیورٹی والے تعاون چاہتے آپ سے انشاءاللہ تعاون فرمایا کریں گے صلوات پڑی محمد والم تقرار کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم کو تقویہ الہی اور خوف خدا کی تاقید و نصیحت کرتا ہوں معصومین نے تاقید فرمائی ہے کہ جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری زندگی میں تو ان دیکھنے والوں میں سے سب سے کم مقام اپنے خالق کو نہ دیا کرو اس لیے کہ بہت سارے کام حتیٰ کہ تم کسی بچے کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتے تمہارا بچہ بھی تمہارے سامنے ہو تو تم اس کو کمرے سے نکال دیتے ہو اگر تم نے کوئی ایسا کام کرنا ہو کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے خالق کو اپنے خالق سے اس بچے جتنی بھی حیاء نہ کرو اسی کا نام تقویٰ ہے اسی کا شکویٰ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے میری قدر نہیں کی جو قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی حالانکہ جب میری بارگاہ میں پیش ہوں گے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن یہ زمین ساری کی ساری اسی کے قبضے میں ہوگی اسی کی مٹی میں ہوگی وَالْسَمَاوَاتُ مَتُوِيَّاتُمْ بِيَمِينِ اور یہ ساری کائنات اپنی وسطوں کے ساتھ اس کے دست قدرت میں اس کے قبضے میں ہوگی سبحانہ وتعالی عمّا يُشْرِقُون جن جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو اللہ کی ذات ان سے بلند ہے جن کا تم احترام جن کی تم اہمیت اللہ سے زیادہ سمجھتے ہو ان تمام سے اللہ کا احترام اور اللہ کی اہمیت بلند ہے کب تمہیں پتہ چلے گا جب قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ساری کی ساری کائنات اس علا کل شیئ ان قدیر کے ہاتھ میں دست قدرت میں ہے اور تم سر جھکا کر اور گھٹنوں کے بل اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤ گے پھر تمہیں یاد آئے گا حسرت سے کاش فلان افسر سے زیادہ اپنے خالق کو اہمیت دی ہوتی کاش فلان پیسے والے سے زیادہ اپنے خالق کو اہمیت دی ہوتی کاش اپنی اولاد سے اپنے کاروبار سے زیادہ اس خالق کو اہمیت دی ہوتی کہ جس نے آج میری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے وما قدر اللہ حق تقدر انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی سلوات پڑھئیے محمد و عالم ایک نکتہ بس ارز کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بلکل تمام ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا ہم نے آپ سے ارز کی تھی ایک لفظ بولا تھا ایک موضوع بولا تھا اسلامی نظام تعلیم یا تعلیم و تربیت جب اسلامی نظام میں تعلیم و تربیت کا نام لیا جاتا ہے تو جس طریقے سے ہماری تعلیم کا پروسس ہوا ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اسلام کا نام سنتے ہی بہت سارے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے بدک جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت سے مراد یہ رائج دینی مدارس کی تعلیم مراد ہے اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کی طرف آنا چاہیے اس کی مراد یہ ہے کہ مدرسوں میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ کے ذہنوں میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ مراد قطعن نہیں ہے یہ جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں جدائی کا تصور ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان معاشرے کے لیے اگر میں کہوں کہ زہر قاتل بن چکا ہے تو یہ بیجا نہیں ہے اگر میں آپ سے سوال کروں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اپنی اپنے دفتر میں بیٹھ کر جب آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ نوکری کرتے ہیں آپ فرض کریں کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں کسی آفس میں بیٹھتے ہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے یا آپ کالج میں جاتے ہیں یا آپ کے بچے سکول میں جاتے ہیں توجہ فرمائیے گا تصور کیجئے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ اپنا کاروباری لین دین کرتے وقت آیا آپ کے ذہن میں احساس کبھی احساس پیدا ہوا وہ احساس کے جو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ایسا احساس اپنی کاروبار والی جگہ پر اپنی نوکری والی جگہ پر بیٹھ کر کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو میں چیک سائن کر رہا ہوں یا یہ جو میں ٹائپنگ کر رہا ہوں یا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اپنے آفس کا یہ بھی اسی طرح عبادت ہے کہ جس طرح مسجد میں جا کے اپنے خالق کی عبادت کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ایسا تصور نہیں ہوتا ہم اپنے کام کو اور چیز سمجھتے ہیں اور اپنے دین کو اور چیز سمجھتے ہیں یہ جدائی کہاں سے پیدا ہوئی یاد رکھئے گا اللہ کا دین کیا چاہتا ہے کیا تصور دیتا ہے خدا کیا تصور دیتا ہے آپ کو کہ اگر تم اپنے دماغ کی اپنے فکر کی کچھ اصلاح کر لو کچھ چیزوں پر نظر سانی کر لو تو پھر میں تمہارے دفتر میں بیٹھنے کو تمہارے کالج میں جا کر فیزکس کیمسٹری انگلیش اردو ان سبجکس کے پڑھنے کو تمہاری نوکری کرنے کو بھی اسی طرح عبادت بنا دوں گا جیسے تم مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہو یہ جدائی کا تصور ہماری دو دو شخصیات کہ جس کی سوچ مسجد میں اور ہوتی ہے اور اپنی نوکری کی جگہ میں اور ہوتی ہے یہاں پہ گویا اللہ ہے وہاں پہ گویا اللہ نہیں ہے یہاں پہ گویا دین ہے وہاں پہ دین نہیں ہے یہ دین اور دنیا کی جدائی کا تصور کہ جس کو سادہ لفظوں میں سیکلرزم کہا جاتا ہے یہ ایک بھیانک سازش کا نتیجہ ہے جس کی زد میں مسلمان معاشرہ ہے انشاءاللہ خدا وندعالم نے توفیق دی تو آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ دین اور دنیا کی جدائی کا تصور ایسی دنیا کہ جس کو انسان دین سے الگ سمجھے وہ شیطنت ہے وہ شیطانیت ہے وہ شیطان ہمیں دکھاتا ہے ورنہ اللہ نے جو کامل دین دیا ہے اس میں ہمارا کوئی بھی کام دین کے سائے سے جدا نہیں ہے دین کے سائے میں تب ہی دین کامل ہوتا ہے ورنہ دین کو کامل نہیں کہا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسَّبْرِ صدق اللہ علی العظیم